موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آبدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت اسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے مسحلہ تحریف اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتگو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والنار للعاسین والملہدین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین اب القاسم محمد وعلى آلہ التیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر ناظرین محترم ماہ مبارک رمضان سے پہلے ایک بہت بڑا موضوع امت اسلامیہ کے سامنے یہ آیا تھا کہ قرآن مجید میں کچھ آیتوں کا اضافہ کیا گیا ہے اور وہ آیتیں زمانہ پیغمبر علیہ السلام میں نہیں تھی اس عنوان کو آج کی اس مختصر سی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہمارے درمیان میں ہے یہ قرآن آسمانی اور کتابوں سے بلکل الگ ہے اور آسمانی کتابیں وہ ہیں جن کے اندر تحریف ہوئی ہے اور جن کے مطالب میں رد و بدل ہوئی ہے لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نادل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں لہذا پروردگار عالم کا اصول یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کی حفاظت کا اہد و ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز آغوش دشمن میں بھی پروان چڑھتی ہے جس کا بین ثبوت قرآن مجید میں متعدد بار دیکھنے کو ملا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جب بچانے کا اس نے ارادہ کر لیا تو وہ آگ جس کی فداؤں سے پرندے نہیں گزر سکتے تھے ان کے درمیان جب پہنچے ہیں جناب ابراہیم تو آگ اپنی کیفیت پر باقی ہی رہی اور گلزار بن گئی گلزار کے معنی یہ ہوتے ہیں ان سے دھکتے ہوئے اور بھڑکتے ہوئے شولوں میں پھول کھلائے اسی لئے بولتے ہیں آتش نمرود گلزار بن گئی پھول کھل گئے اس کے اندر یعنی پروردگار عالم بلکل وہ چیزیں انجام دے دیتا ہے جو دنیاوی نظام میں ناممکن ہوا کرتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو آغوش فرعون میں پروان چڑھا دیا تو جو بھی اللہ ارادہ کرتا ہے بچانے کا وہ بچا لیتا ہے سہرائے لق و دق میں اسماعیل اور حاجرہ کو جناب ابراہیم نے پہنچا دیا اللہ نے کہا ہم انہیں بچائیں گے ہم اس کی حفاظت کریں گے لہذا ایڑی سے جناب اسماعیل کی پانی کا چسمہ اُبلنے لگا اور آج تک اللہ نے اس سے باقی رکھا تو جب اللہ کسی چیز کی حفاظت پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا قرآن مجید بھی اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے اندر ایک نقطے کا بھی اضافہ ناممکن ہے اور نہ تو اس کے اندر کوئی اضافی آیت پائی جاتی ہے یہ بات متفقہ طور سے فریقین کے اندر تیع پا چکی ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو پیغمبر نے اپنے زمانے میں ترتیب نہ دی ہو پیغمبر اکرم کا حصول یہ تھا کہ جب آیتیں اترتی تھی تو کاتبوں کو معین کر رکھا تھا اور کاتب اس قرآن کی آیت کو لکھتے تھے اور یہ قرآن اسی شکل میں زمانہ پیغمبر میں بھی موجود تھا جس کا ثبوت تو اس حدیث مشہور کے زہل میں سارے علماء تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک اترت اگر قرآن کریم مرتب نہ ہوتا تو کوئی تو پیغمبر سے پوچھ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ قرآن ہے کہاں یہ کتاب ہے کہاں قرآن کے پڑھنے والے اور حافظ اور قاری زمانہ پیغمبر میں تھے اور یہ وہ قرآن ہے جو آج تک من و ان وہی قرآن ہمارے درمیان پایا جا رہا ہے اب عزیزہ نگرامی ایک بات میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کی حفاظت جو کی ہے تو کیسے کی ہے کیوں کر کی ہے اس کو آپ اس واقعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں زمانہ زمانہ حارون کا ہے اور اس کے بعد اس کا بیٹا معمون اور ان باب بیٹوں کا اصول یہ تھا کہ بہت سے علماء مذاہب غیر کے یعنی یہودی علماء اور عیسائی علماء اہل سنت کے علماء اور شیعہ علماء سب کو جمع کر کے منادرے کرایا کرتا تھا ایک عالم میں عیسائی تھا جو بار بار آتا تھا اور علماء اسلام سے منادرہ کرتا تھا ایک سال جب اس کو بلائی گیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا جب وہ مسلمان ہو گیا تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ تم تو اس کے پہلے عیسائی علم تھے اب مسلمان کیسے ہو گئے تو اس نے معاش یہ تھا کہ میں مسلمان کے لئے قرآن مجید لکھا کرتا تھا اور اس کو بیج دیا کرتا تھا اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی میں اپنے لئے وہ سال بھر کا یعنی اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ عیسائی مسلمان سے تجارت کے لئے قرآن تک لکھ لیں کہ مکہ اور مدینے کے اندر کفن بھی باہر کے ملکوں سے آ رہا ہے قرآن بھی چھپ رہا ہے تصویح آ رہی ہیں تغرے آ رہے ہیں جانماز آ رہی ہیں یعنی آج ان ملکوں سے آ رہی ہیں جہاں اوپر توحید کا کہیں دور دور عطا پتا نہیں ہے بہرحال یہ عیسائی عالم کہتا ہے کہ میرے دل میں مسلمانوں کی طرف سے قطعا کوئی اچھا رخ نہیں تھا لہذا میں نے قرآن کی جا بجا آیتوں میں کچھ اضافہ کر دیا ملتی جلتی کچھ چیزیں میں نے اس کے اندر لکھ دی مثلا ایک جلد میں لکھا تو وہ صفحہ پچاس کے اوپر کچھ چیزیں میں نے بڑھا دی دوسری جلد جب میں نے لکھا تو اس میں مثلا دو سو کے اوپر صفحہ دو سو پر میں نے وہ چیزیں بڑھا دی مثلا تیسری جلد میں یہی رویش میری مثلا وہ کچھ اور صفحوں میں پچاس صفحوں کے بجائے پچپن صفحوں میں لکھ دیا میں جب اس طرح سے لکھ رہا تھا تو میں نے بازار میں اس قرآن کو بیچنا شروع کیا جب قرآن کو بیچنے کے لیے میں بازار میں گیا تو جو بھی قرآن مجید کو مجھ سے خرید رہا تھا جب وہ کوئی آتا اور وہی صفحہ کھلتا جس کے اندر ہماری بڑھائی ہوئی آیتیں تھیں لہذا وہ دیکھ کر فورا کہتا نہیں یہ تو قرآن تم نے غلط لکھا ہم اس قرآن کو نہیں خرید دیں گے پھر میں نے دوسری جگہیں بدل دی اور دوسرے بادار میں گیا اور وہاں میں نے قرآن کو بیچنے کی کوشش کی کوئی مسلمان آیا لینے کے لیے جب اس نے قرآن کے صفوں کو دیکھنا شروع کیا کہیں پھٹا تو نہیں ہے کہیں روشنائی گری تو نہیں ہے صفے سب نفیس ہیں تو وہی صفہ ہم ہمیشہ کھلے جس صفے میں ہم نے اضافہ آیتوں کا کیا تھا تو جب دو تین بازاروں میں قرآن لے گیا اور کسی نے اس قرآن کو نہیں خریدا اور اس قرآن کو سب نے لے لیا اور اس جیسے قرآن جو بلکل ہو وہو کسی موجودہ قرآن سے ملتے جلتے تھے اس کو سب نے خرید لیا تو یہ چیز ہمالے لیے باعث بن گئی ہم متوجہ ہوں کہ قرآن مجید کے اندر نہ اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ تو قرآن مجید میں کوئی کمی ہو سکتی ہے اب عزید آن گرامی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے اب ایک دوسری بات اگر کوئی شخص قرآن مجید میں کمی اور زیادتی کا قائل ہو جائے تو اس کا حشر کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا میں اس کے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر اس کو دہرا دوں اور ذرا تبدیلی کے ساتھ کہ قرآن مجید نے خبر دی ہے قرآن ارشاد فرمارا سورہ مبارک آراف کی آیت نمبر ایک سو بیاسی میں جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں جو آیتوں کو جھٹلاتے ہیں میری اور ان کو میں دھیرے دھیرے ان کو گراؤں گا انہیں مٹاؤں گا انہیں زلیل کروں گا ان کو ختم کر دوں گا درجہ درجہ یک بعد دیگر مرحلوں میں ہم ان کو گھٹائیں گے بین حیث اللہ ی عالمون قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو پتا بھی نہیں چلے گا ہم انہیں مٹا دیں گے زلیل کر دیں گے تو آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص جو دائرہ قرآن میں تھا اور اس کے بعد اس نے قرآن مجید کے آیتوں میں اس بات کا ذکر کیا کہ قرآن میں آیتیں بڑھا دی گئی ہیں تو دنیا نے نتیجہ دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے مجرم قرار پایا اور جربانے کے دور سے گزر رہا ہے مسلمانوں کے درمیان ملعون قرار پایا اور حکومت کی نگاہ میں مجرم قرار پایا تو مجرم بھی ہے اور ملعون بھی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی آیتوں میں نہ تو کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ تو آیت قرآن میں کوئی اضافہ ہوا ہے اور ایک بات میں ارز کر دوں کہ جو بھی قرآن مجید کے سلسلے میں چاہے وہ رشدی ہو یا اس کے بعد کے افراد ہوں ان کے لئے قرآن مجید نے صاف اور صحیح لفظوں میں ارشاد کی قد نزل علیکم فی الکتاب کیے کہ جو لوگ بھی قرآن مجید کی احانت کرتے ہیں توہین کرتے ہیں ان کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں قرآن کا مزاق کرتے ہیں قرآن فرمات کی قد نزل علیکم فی الکتاب اللہ نے قرآن مجید کو تمہارے لئے نازل کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جب تم یہ سنو کہ اس نے قرآن کی آیتوں کا مزاق کر آیا ہے یا انکار کیا ہے اس کا انکار کر رہا ہے اس کا مزاق اڑا رہا ہے اب ایسے آدمی کے ساتھ تمہاری روش کیا ہونی چاہیے ارشاد تم لوگ اس کا بائی کارٹ کر لو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دو یہاں تک کہ وہ پھر اپنی بات سے مکر نہ جائے توبہ نہ کر لے تو عزیزہ نگرامی یہ بات تیہ ہو گئی کہ جو بھی قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرتا ہے پروردگار عالم اس کو اس کے مرتبے سے گرا دے گا اور جب اس کے مرتبے سے گرائے گا تو دنیا میں چاہے کچھ ہو یا نہ ہو اگر ملعون مرتد کے لقب سے یاد کیا جائے تو یہ تو بہرحال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے ایسے افراد کو جہنم کا کندہ قرار دیا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ انہیں ابھی موقع مل گیا ہے انہیں محلت دے دی گئی ہے یہ اسی طرح سے قرآن کی آیتوں کو جھٹلائیں گے اور اللہ نے ایک وعدہ یہ بھی کر لیا کہ یاد رکھنا کہ میں انہیں محلت دے دیا اس طرح کیا اپنی باتیں کرتے رہیں کیوں کریں ایک دوسری آیت میں لیزداد اسما تاکہ ان کے گناہ کا پلہ بھاری ہوتا رہے لیزداد اسما اور جب ان کے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا تو جتنی بھی کار خیر ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے انہ قیدی متین اور قرآن کہتا ہے پھر دیکھنا میری پکڑ کتنی سنجیدہ ہے تو جو بھی قرآن کا مخالف زمانہ ایمہ میں بہت سے لوگ نمودار ہوئے جنہوں نے قرآن کی مخالفت کی اور دفن ہو کے رہ گئے اس سے پہلے بیس بائیس سال پہلے رشدی نے قرآن کے خلاف زبان کھولی تھی آج وہ ایک مرے جانور کی زندگی گزار رہا ہے نازادی ہے دنیا میں بھی اس کی آزادی ختم ہو گئی اور ایک فتوہ امام خمینی نے اس کی پوری آزادی کو ختم کر دیا اور اس کے سارے منصوبے اور خود اس کے ساتھ جن لوگوں نے اس کو آلہ اکار بنایا تھا آج وہ بھی اس کے مددگار نہیں ہیں خسرت دنیا والآخر اور ہمارے زمانے میں جس کسی نے بھی قرآن کا انکار حسر حاضر میں چند ماہ پہلے جو غوغہ ایک شور ہوا ایک بدبخت کے ذریعے سے تو وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا چند ہی ہفتوں کے اندر اس کا انجام بھی دنیا کے سامنے آ گیا تو معلوم یہ کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے وہ کلام ہے جس کے اندر نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی اضافہ ہے عزیزہ نگرمی غلطیاں بہت ہو سکتی تھی لیکن آج سے سو سال پرانے نسخے کو جا کر آپ دیکھ لیئے دنیا کی مشہور و معروف لائیو ریڈیو میں کتاب خانوں میں قرآن کا جو انداز لکھنے کا ہے وہ انداز آج تک پایا جا رہا ہے جو نکتہ جہاں پر ہے حتیٰ کہ اگر کسی قرآن کی آیت کے املا کے اندر قرآن کے اندر بھی وحی انداز ہے اور آج جو قرآن موجود ہے اس کے اندر بھی وحی انداز پایا جا رہا ہے تو عزیزان گرامی قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نادل کیا ہم نے اس ذکر کو نادل کیا ہم اس کے محافظ ہیں کہ قرآن حفاظت کرے گا آج سے کچھ اور جب دواب دینا چاہا تو دو تین پیج قرآن جیسے اس نے بیان کیے اور اس کو اصری تقاضوں کے اعتبار سے نٹ کے اوپر ڈالا لیکن شام تک علماء عدب نے اس کی عبارتوں کی خامیوں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی اور بتا دیا کہ یہ قرآن جو تم نے پیش کیا ہے اس میں عدبی غلطیاں اتنی ہیں لیکن قرآن کی آیتوں کے اندر آج تک جتنے بھی بڑے سے بڑے عدیب گزرے ہیں وہ بھی ایک نقطے کی خامی کی طرف اشارہ نہ کر سکے سو یوتی نے کتاب لکھی ہے جس کے اندر ایک ہزار قرآن کے اجاز کا ذکر کیا ایک ہزار اب آپ اندازہ لگائیں جو کتاب ایک ہزار موجزے رکھتی ہے اس کتاب کے اندر کوئی خامی تلاش کرے تو اس کے دماغ کا خلل ہوگا آخری بات ارز کر دوں کہ قرآن مجید کہتے ان کنتم فی ریب مم نزل علا عبد دینا قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر اس شک ختم کو کی یہ قرآن نہیں ہے تو اس جیسی کتاب لے کر دکھاؤ یا اس کا مثل لاؤ اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو مددگار کو بلالو تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا چیلنج ہے کوئی اس کی جیسی آیتیں بنا ہی نہیں سکتا لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن کے اندر آیتوں کا اضافہ ہوا ہے کوئی بنا ہی نہیں سکتا قرآن جیسی آیتیں تو پھر آیتوں کو قرآن میں داخل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے پہلو ہیں جس میں قرآن مجید کی تحریف سے حفاظت کا تذکرہ پایا جا رہا ہے ہر دور میں قرآن کے اوپر بلائیں آئی ہیں لیکن بلہ ڈالنے والے خود مبتلا ہو گئے قرآن محفوظ رہا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنت حجت السلام وال مسلمین آلی جنب مولانا حسین مہدی حسین صحاق قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک خدا حافظ